تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے ہیں اس نے پوچھا تم میں سے عبد المطلب کا بیٹا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنا بن عبد المطلب میں عبد المطلب کا بیٹا اس نے پھر پوچھا کہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں اس نے کہا عبد المطلب کے بیٹے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور اس میں سختی بھی ہوگی آپ مجھ پر ناراض نہ ہو آپ نے فرمایا لَا أَجِدُ فِي نَفْسِ فَسَلْعَمَّ میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا جو چاہو پوچھو جو چاہو پوچھو اس نے کہا آپ کو آپ کے الہ آپ سے پہلے لوگوں کے الہ اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے الہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اللہ کی قسم اٹھائی اس نے آپ سے پہلے لوگوں کی آپ کے بعد کے لوگوں کی الہ کی قسم واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کمبوس کیا ہماری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم فرمایا بالکل بھیجا مبوس کیا اس نے کہا میں آپ کو آپ کے الہ آپ کے لوگوں کے الہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے الہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم صرف ایک رب کی عبادت کریں قسمیں دے کر پوچھتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور ان بتوں سے الگ ہو جائیں جن کو ہمارے آباؤ اجداد پوچھتے تھے ان سے لہدہ ہو جائیں قسمیں دے کر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم جی ہاں ایسے ہی ہے اس نے کہا میں آپ کو آپ کے الہ آپ سے پہلے لوگوں کے الہ آپ کے بعد والے لوگوں کے الہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم پانچ نمادیں پڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم بالکل دیئے اب اس امت کی اکثریت اس حدیث کے تحت پہلے فقرے پر ہی قسم پر فیل ہے کہ جن کو وہ آباؤ اجداد پوچھتے تھے آدھ بھی ان کی نسلیں اس لیے مقبروں پر سجدہ کرتی ہیں کہ اببا جی ایسے کرتے ہیں آج بھی دوسرے میں اکثر مسلمان فیل ہیں پانچ نمادیں کوئی دو کوئی تین کوئی چار بڑی مشکل سے کچھ لوگ پانچ نمادیں با جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں پوچھے نماد نماد میں سستی کرتی ہے بیٹی پڑتی نہیں ہے بسیدھی سیدھی سی بات پھر دمام بن سالبہ ایک ایک فریدہ اسلام کا ذکر کرتے رہے نماز رودہ زکاة حج سب کا اور ہر فریدے پر تین قسمیں دیتے رہے اللہ کی اللہ تعالی کی تینوں قسمیں سوال جواب سے فارغ ہوئے اب کیا کہتے ہیں سن کر یقیناً میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور جن فرائض پر میں نے آپ کو قسم دے کر پوچھا ہے سارے فرائض ادا کروں پانچوں نمادیں پڑوں گا رقم نساب کو پہنچے گی باون تولے چاندی تو زکاة دے دوں گا ساڑھے باون تولے استطاعت ہوگی تو حج کروں گا رمضان کے رودے رکھوں گا اور ان چیزوں سے اجتناب کروں گا جن سے آپ مجھے منع کریں گے وہ بھی میں چھوڑ دوں یہ ہے اسلام یہ ہے مسلمان کی کیفیت پھر اس نے کہا اس اسلام میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اضافہ کروں گا نہ کوئی کم ہی کروں گا اچھا ٹھیک ہے حدیث لیکن چلو اب برادری کا مسئلہ ہے نا ہر جگہ اپنا اسلام نہ لائے کریں ہوتا ہے نا مرنے جینے کے اوپر ابھی محمد بیٹے کا چا چا سوسرف ہو تو ہے کل ہم ادھر گئے ہوئے تھے آپ حیران ہوں گے کہ مید موجود تھی اور مکھڈی علوہ تقسیم ہو رہا تھا سب کی اندر عورتوں مردوں کیوں شادی ہمیں برنے والے مکھڈی علوہ شادیوں پر کھاتے ہیں لوگ وہاں پوچھا میری اہلیہ نے کہ یہ کیا چیز ہے کہا یہ پرانے عورتوں کا ہمارا رواج ہے کہ مرنے کے فوراں بعد آنے والوں کو مکھڈی حلوہ کھلاو سبحان اللہ یہ ہیں ہندووں کی رسمیں جو آج مسلمانوں میں موجود ایک بندہ مر گیا جوان جہان پینتیس سالہ دو چھوٹے چھوٹے اس کے معصوم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ایک بیٹا ایک بیٹی آنے والے حلوے کھا رہے ہیں اور ڈشوں میں پیش کیے جا رہے ہیں یہ ہے ہندووں کے گھر یہ مسلمانوں کے گھر تھوڑا ہے پھر وہ اپنے سواری کی طرف کیونکہ وہ قاسد بن کر آیا تھا بنو سعد بن بکر کی طرف سے اپنے سواری پر سوار ہوا اور چل پڑا اپنے علاقے کی طرف پیغام دے کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ نماز پڑھتے دیکھا نہ روزہ رکھتے دیکھا اس نے قسم اٹھا کر اللہ کی کہہ دیئے اب یہی اسلام ہے چھے صدیوں کے بعد کوئی ماہوہ نہیں فراہیم اللہ کی کوئی فقہان بھی اٹھا کے شامل نہیں کروں بس جو آپ سے سیکھ ہے نہ وہی کروں آپ کیا فرماتے ہیں اگر اس دو مینڈیوں والے نے سچ کہا تو جنت میں چلا جائے گا جنت میں جانے کی گارنٹی کیا ہوئی وہ اسلام جو مکہ والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آپ نے صحابہ کو پڑھایا اس اسلام کی قسم دیکھ کر ایک بندے نے کہا بالوں کی اس کی مینڈیاں بنی ہوئی تھی آپ نے فرمایا دو مینڈیوں والے نے اگر سچ کہا ہے نہ تو جنت میں داخل ہو جائیں پھر وہ اپنے عونٹ کے پاس آیا اسے کھولا اور چلا گیا جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچا تو ساری قوم جمع ہو گئی قاسد آ گیا اس نے سب سے پہلے اپنی قوم سے کہا برا ہو لات کا بھی اور عزہ کا بھی لوگ کہنے لگے ایسے نہ کہے بابیں ہمارے ایسے مت کہو دیکھو منٹ میں اسلام آیا تو بتوں سے کیسے نفرت ہوئی کہا لیں گا برا ہو ان کا لات کا بھی اور عزہ کبھی اب قبیلہ نے کہا نہیں ایسے نہ کریں جی بڑی گستاخی ہو جیسے ہم کہا جاتے ہیں نا یہ بابا کچھ نہیں کر سکتا کہا دیکھو جی کتنے گستاخ وہ سید تو پتہ نہیں کہا کچھ کر لیتا اور زمام کو کہنے لگے کہ برس اور جزام کی کوڑ کی بیماری سے ڈر بابا برس لگا دے گا لات اور عزہ تجھے بیمار کر دیں گے ایسے ہی یہ ان کے مرید کہتے ہیں اور کہا ڈر جا تو پاگل ہو جائے گا یہ بابے تجھے پاگل کر دیں گے بڑے ظالم ہیں یہ ان کے بارے ان کو کچھ کہو تو یہ بس وہیں سے رسی کھینج دیتے ہیں اس نے کہا افسوس ہے تم پر لات نہ عزہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں حقیقتی صاف اللہ نے پیغمبر بھیجا اس پر کتاب نادل کی اس کے ذریعے سے تمہیں اس حالت سے بچا لیا ہے جس میں تم ہو میں تو گواہی دیتا ہوں اللہ اکیلا ہے وہی برحق معبود برحق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں ان کے پاس سے تمہارے لیے وہ لائیا ہوں جن کا اس نے تمہیں حکم دیا اور جن سے تمہیں منع کیا ایک ہی لیکچر دیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی لیکچر توحید کا ارکان اسلام کا لے کر اپنی قوم کے پاس سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ و تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دن کی شام سے پہلے پہلے جو بھی مرد اور عورتیں وہاں تھی سب کی سب مسلمانوں سب مسلمانوں ہم نے زمام بن سعلبہ سے کوئی افضل قاسد قوم میں نہیں پایا کہ ایک عورت بھی پیچھے نہ رہی مشرکہ اور نہ مندہ رہا مشرک لات اور عزہ سے اسے ڈرا رہے تھے جو ہی توحید کی پیغام دی اور اپنے سینہ کھول دیا سب مسلمان ہو گئے لات بھی فارغ عزہ بھی فارغ امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں دو ہزار تین سو اسی اللہ کریم ہم سب کو خالص توحید اور ارکان اسلام پر عمل کرنے کی توفیق وآخرتہ محمد